اوضو باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا ومولانا بالقاو اسم محمد اللہ ومالا سلی اللہ محمد وعظیم محمد وعلا اہل بیتهم طیبین الطاهرین الذینہ ذہب اللہ عنہم وعلا جسا وطاخرہم تطهيرا اللہ ومالا سلی اللہ محمد وعظیم محمد واللعن الدائم على اعدائهم اجمعین اما بعد فقط قال اللہ الحکیم في کتابه المجید عبداللہ من الشیطان الرجیم قل اللہ اسألكم علیه اجران اللہ المابدتا فی القربہ درود بجمع حمد وعظیم محمد ایک روایت کے مطابق پندرہ جمادی لودہ تاریخ میں لادت ہے امام سجاد علیہ السلام زیادہ تر بہرحال چار شابان بھی منائی جاتی ہے اور ایک روایت کے مطابق یہ تاریخ بھی ہے آیت جو میں نے آپ کے سامنے پڑھئی اس کو آپ دسیوں تفا سن چکے ہیں لیکن اکثر اور بیشتر میلاد میں میلاد کی محفلوں میں میں یہی آیت پڑھتا ہوں اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا استعلال یہ ہے دلیل یہ ہے اس آیت اس بات کی کہ یہ جو محفلیں ہیں یہ جو مجالس ہیں یہ سب کی سب مودت اہل بیت کی نشانی ہیں انسان جس سے محبت کرتا ہے اس کی خوشی میں خوش ہوتا ہے اس کے غم غم گین ہوتا ہے بنیادی ترین علامت یہ ہے مودت فی القربہ کی اور ضائع سی بات ہے کہ امام سجاد علیہ السلام فرزند ہیں سید الشہدہ کے اور سید الشہدہ نوازنے ہیں فرزند ہیں رسول اللہ کے امیر ممنین کے لہٰذا امام سجاد علیہ السلام کی ولادت مودت فی القربہ کا ایک بہترین مزداق ہے اور وہ تو طریقہ ہے کہ والد کا نام والدہ کا نام تاریخ ولادت تاریخ شہدت کن بادشاہوں کے دور میں تھے پہلے اس کو ارز کروں میں آپ کے سامنے کہ ولادت ہوئی ہے امام سجاد کی ارتی سجری میں یعنی امام سجاد علیہ السلام نے اپنے دادا امیر ممنین کو ظاہری نگاہوں کے ساتھ دیکھا ہے ظاہری آنکھوں سے دیکھا ہے اور مادی وجود کے ساتھ ملاقات کی ہے ارتی سجری مادر اگرامی بی بی شہربانو کے جو ایران سے جنگہ تعلق تھا اور پھر اس کے بعد پیدر اگرامی امام سجاد کے سیدوی شہدہ امام حسین علیہ السلام اس کا مطلب یہ ہے کہ جب یہ تعرف ہو گیا تو واضح ہے کہ دادا اور دادی کون یعنی امیر ممنین اور جناب سجادہ میری ایک درخواست ہے کہ بچوں کے ساتھ گفتگو کرتے ہیں کبھی جیسے آپ گھر واپس جائیں گے ہو سکتا کھانا کھا کر آئے ہوں بیسے جو خبریں ہیں تو کھانا کھا کے اگر آئیں تو بڑا نقصان کیا آپ نے کیونکہ نیاز کا سلسلہ ہے اب پتہ نہیں وہ صرف میرے لیے تھی یا سب کے لیے تھی اگر میرے لیے تھی اور ایسا علیکم السلام تو بہرحال یہ دیکھئے گا سب مسکرار ہیں اس کا مطلب آپ سب کو پتا ہے کہ نیاز عمومی طور پر ہے مہدانہ کے لیے نہیں تھی کیونکہ ایک جگہ میں گیا میں سمتا ہے کہ نیاز کریں گے میں نے کبھی اس کے بعد نیاز ہوگی دستخان لگے گا صاحب خانہ اچھی رہا ایمان بھاڑے میں تو پتہ لگا کہ نہیں ہو نیاز نہیں تھی ہو جاتا ہے کہ ابھی بھارے شبہ ولادت ان باتوں کو بھی سنوی ہیں دو بہنیں تھی کہ جو ایران سے آئیں ایک تو جناب شہربانوں اور دوسری ان کی دوسری بہن جو دوسری بہن تھی ان کا نکاح ہوا محمد ابن عبی بکر کے ساتھ اور بی بی شہربانوں کا نکاح ہوا کہ محمد مسین علیہ السلام لہٰذا امام سجاد علیہ السلام اور جو جناب قاسم تھے محمد ابن عبی بکر کے فرزن یہ دونوں ایک لحاظ سے خالازات بھائی ہوئے اور خود محمد ابن عبی بکر امیونی دن میں گھر کے گھر میں پڑے بڑے اور نحجب الاغم جملہ موجود ہے کہ محمد ابنی محمد میرا بیٹا ہے اگرچہ نسل سے کسی دوسرے کی ہے تو یہ خود بعد اس بات کا واضح ثبوت ہے کہ تربیت انسان کو کیا سے کیا کر دیتی دوسری بات یہ کہ محمد ابن عبی بکر کی جو مادرہ گرامی تھی اسما بن تو امیس یہ جعفر تیار کی زوجہ تھی امیونی کی خالص متقب خالص اور پیور محبت کرنے والی جناب امیر سے لہذا ماں کی تربیت کا بڑا دخل ہے امیونی نے محمد ابن عبی بکر کو کے ساتھ جناب شہربانوں کی دوسری بہنے نے کہا کروایا اور جب جناب شہربانوں آئیں قیدی تھے سب مسجد میں آئے مدینے میں تو اس کے بعد قیمت لگائی گئی کیونکہ کنیزیں تھی غیر مسلم تھی قیمت لگائی گئی امیر امیونی وہاں پر موجود تھے کہا کہ جو کسی قوم کا بڑا ہوتا ہے یا بادشاہ کی اولادوں کو کنیزی اور غلامی میں نہیں لیا جاتا ضرور دیجے محمد عالمی اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم لہذا امیونی وہاں پر ارشاد فرمایا کہ ان کو اختیار دو کہ جس سے بھی نکاح کر سکے مسجد میں اتنے لوگ موجود ہیں جس سے بھی نکاح کرنا چاہیں اس سے ان کا نکاح کر دیا جائے گا اب مسئلہ یہ کہ اگر کنیز کی صورت میں ان دونوں بہنوں کو بیچا جاتا تو بیت المال کے پاس پیسہ آتا وہ پیسہ تو گیا یہ خواتین اگر شادی کرنے کسی کے ساتھ تو یہ کنیز کے طور پر بک نہیں سکتی لہذا جو بیت المال کے پاس پیسہ آنا تھا وہ پیسہ تو چلا گیا تو موعدہ کائنات نے فرمایا کہ جو ان کی قیمت ہے وہ بیت المال آدھا کرے گا تاکہ وہ اس خزانے میں جمع کی جا سکے تو اس طرح سے ان کا داخلہ ہو اور وہ بیت المال کے قیمت دی گئی بہرحال دیکھا امیر انہوں نے فرمایا کہ بادشاہوں کی بیٹیاں بیٹیوں کو بیچا نہیں جا سکتا یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد پھر شادی ہوئی نکاح ہوا جناب شاہرمان تاریخ کے مطابق بی بی شاہرمانوں جناب امام سلجاد کی ولادت کے فوراں بعد ہی بی بی کے انتقال ہو گیا تھا یعنی مدینہ میں ہی یا کہیے کوفے میں بلکہ انتقال ہو گیا تھا یہ امام سلجاد علیہ السلام نام ہے علی اور لقب زیند عبدی سیدہ ساجدی ایک اور لقب زد سفنات یعنی اتنی عبادت کی تھی کہ پیشانی پر سجدے کی وجہ سے نشان جم گیا تھا اور نشان بن گیا تھا امام سلجاد علیہ السلام بلکل بی بی زنب کی طرح ایک حد تک شخصیت ہے کہ اگر آپ فضائل کا ذکر کرنے جائیں تو آپ کو اس میں مسائب ملیں گے لہذا لیکن کیونکہ شبہ ولادت ہے اس لیے میں ان فضائل کا ذکر کروں گا کہ جن میں مسائب کا ذکر نہ ہوں بہرحال ہمارے غم میں غمگین رہو ہمارے خوشی میں خوش رہو تو امام سلجاد علیہ السلام کی عادت یہ تھی کہ جب بھی کوئی نعمت ملتی سجدہ کرتے جب بھی کوئی بلہ ٹلتی سجدہ کرتے جب بھی کوئی خوشی مؤسر ہوتی سجدہ کرتے اتنی کسرہ سے سجدے کیے کہ سید ساجدین یا سجاد لقا پڑا امام سجاد کی زندگی میں ایک اور واقعہ جو سب سے اہم ترین ہے ایک اور واقعہ کہنا غلط ہے بلکہ یہی واقعہ سب سے اہم ترین ہے کربلا کا واقعہ ہے لہذا آپ امام سجاد کی تاریخ کو واقعہ کربلا سے الگ کر کے نہیں دیکھ سکتے اور پینتیس برس جو امام سجاد علیہ السلام زندگی گزاری وہ واقعہ کربلا کی تبلیغ میں ہی گزاری قول سے فیل سے عمل سے امام سجاد نے واقعہ کربلا کو نمائع کی کیونکہ بن حمیہ ایک بڑا عجیب کام کر چکے تھے وہ امام حسین کو قتل کرنا تھا لہذا پوری اسلامی دنیا سہمی ہوئی تھی ڈری ہوئی تھی بن امیہ سے اور بن امیہ نے واضح اعلان کیا تھا کہ جب رسول کے نوازے کو ہم نے اس طرح سے قتل کیا اور کوئی ہمارا ہاتھ روک نہ سکا تو بقیہ امت اپنا حساب کتاب کر لے تمہاری حیثیت ہی نہیں کچھ اگر رسول کے نوازے کو اس طرح سے ہم قتل کر سکتے ہیں تو کوئی بھی ہمارے سامنے آئے گا ہم اسے قتل کریں لہذا امام سجاد کا زمانہ تقیہ کا زمانہ ہے تقیہ تو تمام کے تمام معصومین نے کیا تمام آئمہ نے کیا لیکن امام سجاد کے بارے میں جو حدیث وسیعت میں جملہ ملتا ہے اے سیدہ سجاد سر جھکا لو خاموش ہو جاؤ کیونکہ علم پر پردہ ڈالا جا چکا ہے یہ حدیث وسیعت کیا ہے روایت یہ ہے کہ جب امام رسول خدا کا انتقال ہونے والا تھا تو جبرائیل ایک وسیعت لے کر نازد ہوئے کہا یہ اپنے اہل بیت کو دیجئے کون اہل بیت منتجبین جن کا مقام بلند ہے کہا یہ کون ہے کہا یہ علیم نبی طالق کی نصد سے وہ اعلانے ہیں کہ جو آپ کے بعد امام بنیں گی یہ ان کے لئے وسیعت ہے اس پر بارہ مہرے لگی ہوئی تھی جب رسول خدا گئے تو رسول خدا نے وہ وسیعت امیر ممنین کو دی امیر ممنین نے کسی بھی بارہ میں سے ایک مہر کو توڑا جو لکھا تھا اس پر عمل کی امام امیر ممنین گئے امام حسن کو وسیعت کو منتقل ہوئی امام حسن نے مہر کو توڑا جو لکھا تھا اس کے مطابق عمل کیا امام حسن کے ساتھ یہی سلسلہ امام سجاد نے جب وسیعت کو توڑا تو اس میں سے یہ جملہ نکلا کہ خاموش ہو جاؤ سر کو جھکا دو کیونکہ علم پر پردہ پڑ چکا ہے پینتیس برس امام نے تقیئے کے ساتھ گزارے امام موسیق قاظم اسی طرح سے امام رضا علیہ السلام اسی طرح سے میں نے عرض کیا تمام آئمان نے تقیئے کے ساتھ زندگی گزاری امام سجاد سلام اگر آپ دیکھیں پینتیس برس مدینے میں رہے پینتیس برس جو مدینے میں رہے تو ہمیں پر چیزیں کیا آئیں ایک تو صحیف سجادیہ دعا ابو حمدہ سمالی بناجاد شابانیہ یہ ہمارے پاس آئے امام سجاد کے ذریعے لیکن پینتیس برس اگر کوئی کہے تو انسان کو سوچے کہ شاید ہزاروں حدیثیں نقل کی گئیں لیکن آپ کو جو کسرت کے ساتھ حدیثیں ہزاروں کی تعداد میں ملیں گی وہ پانچوں چھٹے امام کی کیونکہ کسی حد تک آزادی تھی مومنین یہ سمجھتے ہیں کہ بہت بہترین موسم تھا بہترین آزادی تھی پانچوں چھٹے امام کو ایسا نہیں ہے ایک حد تک آزادی دی کہ کس طرح سے امام اپنے ساتھیوں کے ساتھ گفتگو کرے درست تدریس کا سلسلہ چلتا رہے اور خود اس کی اپنی مشکلات تھی کہ کیونکہ ہمارا موضوع نہیں ہے امام سجاد پر ہم لوگے رہی ہیں امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ مکہ اور مدینہ میں مکہ اور مدینہ میں دس سے اٹھارہ آدمی ہیں کہ جو صحیح معنیوں میں ہمارے شیعہ ہیں یعنی جس طرح سے رسول خدا کی وفات کے بعد پورا کا پورا مدینہ گھبراتا تھا امیر مومنین سے تعلق رکھتے ہوئے اور بعض دقائق تو یہ آپ نے سنا ہوگا یہ ایام چل رہے ہیں ابھی گزریں کہ بعض دفعہ امیر مومنین کو لوگ سلام نہیں کرتے تھے کہ در کی وجہ سے کہ کہیں حکومت یہ نہ کہے کہ تم نے علی کو سلام کیوں کیا کیا تمہاری دوستی تو نہیں ہے لہٰذا امام سجاد علیہ السلام اسلام کے زمانے میں کیونکہ واقعہ کربلا ہوا تھا تو لوگ امام سے دور ہو چکے تھے گھبراتے تھے گھرتے تھے ہاں یبنا رسول اللہ کیا کر مخاطب کرتے تھے رسول کا فرزن کیا کر مخاطب کرتے تھے امام حسین کی بڑی عزت تھی اسلامی سماج میں ان کا بیٹا سمجھتے تھے مانتے تھے لیکن جس طرح سے امام کو معاشرے میں مشہور ہونا چاہیے اس طرح سے امام مشہور نہیں تھے مدینہ کی حد تک بہرحال مشہور تھے اور جو امام کے شاگرد ہیں وہ بڑے عجیب شاگرد ہیں ابو خالد کابولی ایک شاگرد ہیں اور یہی ثابت اپنے دینار ابو حمدہ سماجی ایک شاگرد ہیں سید اپنے جبعہ ایک شاگرد ہیں یا یہ اپنے امم الطویب یہ شاگرد ہیں آپ کو آٹھ دس شاگرد ملیں گے امام سجاد علیہ السلام کے ان ایام میں اور پھر امام سجاد علیہ السلام یہ بھی واقعہ ملتا ہے کہ زیارت کے لئے آتے تھے نجف وہ مقام آج بھی ہے پشتے حرم امین مومنی بعد اسلام کے ساتھ کہ جہاں پر امام سجاد آ کر اپنی موٹنی بانتے تھے اور آ کر زیارت کرتے تھے حدیثیں جو صحیف سجادیہ ہے وہ آپ کے سامنے ہیں یہاں پر ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ پینتیس برس امام رہے اور امام نے شاگرد کچھ زیادہ ہوتے کوئی اور علمی کام کر کے جاتے تو دیکھیں امامت کی شرط یہ نہیں ہے کہ آپ علمی کام کریں امامت کی شرط یہ ہے کہ امام پروردگار عالم سے رابطے کا کام دیتا ہے اور امام معصوم پروردگار کے حکم کے مطابق اپنی زندگی گزارتا ہے امام سجاد نے پینتیس برس کی زندگی گزاری کربادہ کے بعد اگر پینتیس سو برس کی زندگی گزارتے پینتیس ہزار برس کی زندگی گزارتے تب بھی خدا کے حکموں کے مطابق یہی رہتا سلسلہ کہ جس چیز کا حکم دیا یعنی آٹھ دس شاگرد ہوتے اور یہ تمام زندگی امام اس طرح سے گزارتے خود صحیف سجادیہ پر گفتگو ایک طویل گفتگو ہے دعاوں پر گفتگو ایک طویل گفتگو ہے یہ خود صحیف سجادیہ واقعات جو مدینہ میں ملتے ہیں مدینہ میں چھت گر گئی فس فلور گر گیا کچھ ملے کچھ زندہ بچے کیوں گی رہا تھا کیونکہ ناج گانا ہو رہا تھا اور لوگی زور و شور کے ساتھ نعوذ باللہ رخص کر رہے تھے کہ وہ لکڑی کے پرانے مٹی کے اور وہ گر گیا یہ مدینہ میں ہو رہا ہے اچھا یہ کب کا مدینہ ہے چودہ سو بیرس پہلے کا اتنا بڑا مدینہ نہیں کہ کراچی جتنا ہو اگر روزہ رسول کی ماری پر ہے تو آپ جا کر دیکھئے فرض کیجئے ٹال بلازہ پر کہا ٹھیک ہے روزہ رسول سے دور تھا جو لہو لائب کرنا ہے کرو چھوٹا سا مدینہ ہے اور وہاں پر یہ ہو رہا ہے جب ایک گانے والی مر گئی تو وہاں پر کوئی رو رہا تھا اس نے کہا کیا ہوا کہا کہ مجھے گریہ اس بات پر آ رہے گا گانے والی خاتون مر گئی اب مکہ مدینہ میں گانا کون گیا ہے اس نے کہا نہیں دوسری گانے والی ہے کہا الحمدللہ کہ خدا نے خالی نہیں رکھا مکہ مدینہ کو لہذا یہ زمانہ ہے امام سجاد کا آپ کے سامنے ہمارے سامنے بھی ہے ماہیں پوچھتی ہیں ذرا غور سے سنیں وہ ماہیں اور وہ باپ جن کے سامنے مسئلہ ہے کہ موانا ٹی بر ہر چیز آ رہی ہے اب وہ تمام چیزیں کیسے روکا جائے یہ وہ مقام ہے کہ جو چودہ سو برس پہلے امام سجاد آپ کو سکھا کر گئے امام اپنے زمانے میں سکھا کر گئے اب اس دور کے مطابق امام نے جو سکھایا اس کو کیسے ہم کنورٹ کریں یہ ایک الگ بحث ہے اور یہ محنت چاہتی ہے لہذا جس مدینہ میں یہ ہمیشہ میں نے کئی رفعہ سجادیا کے بارے میں یہ چھوٹی سی گفتگو جو دس پندر منٹ کی میں پیش کر رہا ہوں تو میں آپ کے سامنے پیش کروں گا توجہ کے ساتھ سنیے یہ بڑی مزدوم کتاب ہے سجادیا بڑی غریب کتاب ہے بے بس کتاب ہے اور ہر مومن کے گھر میں ہونی چاہیے لیکن آپ کو اگر اچھا پرنٹ مل جائے یعنی یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر شادی کارٹ چھپنے کے لیے لاکھ روپے خرچ ہوتے ہیں یہ وہ شہر ہے کہ جہاں پر آیت کون سی لکھی جائے حدیث کون سی لکھی جائے کلر کون سا ہو پوریجیکٹڈ ہو ایمبولٹ ہو ویلویٹ کا ہو کیا 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 اناب شناب لیکن جہاں تک میں نے دیکھا کچھ سال پہلے صحیفہ سجادی آپ کو ڈھنگ کے کاغذ پرن ملے گی نہیں اور نہ ہی ڈھنگ کی پرنٹنگ ہو کیونکہ امام سجاد کی کتاب ہے بھارت کافی کوششیں کی گئیں لیکن بہرحال یہ ایک سلسلہ ہے ہو سکتا ہے کہ اب بہتر پرنٹ آ چکا تو یہ جو ہے نا امام سجاد اور امام حسین اور یہ تو آج بھی اگر امام آ جائیں تو اسی طرح سے مظلوم ہوں گے شاہی ہیں اور آج بھی اگر امام آ جائیں تو امام کی قدر نہیں کی جائے گی کیونکہ امام کی کتاب کی قدر نہیں کی جائے گی میرے دادا اببہ کا فوٹو اگر مجھے پتہ لگ جائے کہ فرش کے نیچے گر گیا ہے تو میں بڑی احتیاط سے ہاتھ ڈال کر مظلوروں بلاؤں میرے دادا کا فوٹو ہے لیکن امام سجاد کی صحیفہ سجادیا بڑی قسمہ پرسی کا شکار ہے یہی آل نحجل بلاؤں کا ہے یہ ایک الگ مسئلہ ہے لیکن دوسرا مسئلہ کیا ہے دوسرا مسئلہ ہے کہ مطالعہ کا کتنے گھروں میں ہے ہر گھر میں وہ بھی نہیں اور جن گھروں میں ہے آپ جا کے سب سے پہلے تو اگر اٹھانا ہے تو ماسک لگا کر اٹھائیے گا کیونکہ اس پر اتنی دھول جانی ہوگی کہ آپ کو چھیکیا سکتی ہیں یہ حال سجادیا کا بہرحال خدا ہم سب کو توفیق تھے میں نہیں کہہ رہا ہر انسان یہ کرتا ہے بہت سارے لوگیں جو مطالعہ کرتے ہیں لیکن ایک بہت بڑی تعداد جو مطالعہ سے دور ہے اس میں مومنی کا قصور نہیں ہے اس شہر کے حالات کو مہمبر کر دیا گیا کہ انسان کو اگر وہ اپنا نام بھی یاد رکھ لے تو بڑی بات ہے یہ بھی ایک حق کی بات ہے بہرحال یہ تھوڑی سی تعلق بات ہے آپ نے سنی شبعید ہے لیکن بہرحال سنی ہے صحیف سجادیا امام سجاد کے وہ سند ہے علمیت کی وقار کی زہد کی تقوی کی معرفت الہی کی جس پر گفتو تفصیل کے ساتھ ہونی چاہیے مدینہ کے حالات کیا ہیں گانا بجانا جب کوئی شخص آلات موسیقی کے ساتھ گانا گاتا ہے غزل گاتا ہے تو اس میں خصوصیت کیا ہوتی ہے ایک تو آواز اچھی ہوتی ہے دوسرے کلام اچھا ہوتا ہے تیسرے آلات موسیقی بڑے مترنم انداز سے بجائے جاتے ہیں امام سجاد اگر یہ کام کرے تو کیا کرے بخدا ہیہ ہمارے فقہہ نے آئمہ کی تعلیمات کے ذریعے جو میری اور آپ کی ہدایت کا کام کیا ہے اگر یہ فقہہ نہ ہوتے اگر یہ فقہہ نہ ہوتے جنہوں نے امام سے سیکھ کر ہم تک ان چیزوں کو منتقل کیا آج ہم بھی بقی کے باہر کھڑے ہو کر ڈھول تاشا بجا رہے ہوتے اور امام سجاد کا اور امام حسین کا عرص منایا جا رہا ہوتا اور قبالی کی محفلے ہوتی ڈھول تاشا بجا جا رہے ہوتے لیکن یہ آپ جو اشفر سے فرشیازہ پر بیٹھے ہیں اور امام سجاد کا ذکر سننا ہے بڑے وقار کے ساتھ تقدس کے ساتھ احترام کے ساتھ یہ ان فقہہ کا ہم پر احسان ہے کہ جنہوں نے خوشی اور غم دونوں کی محفلوں میں اہلِ بیعت کی یاد کو کسی آلاتِ موسیقی سے آلودہ نہیں ہونے لیا چودہ سو برس گزر گئے چرچ میں سنگاغ میں تمام عبادت گاہوں میں آگئے آلاتِ موسیقی حتی مسلمانوں میں کہاں تک آگئے مسجد میں نہیں آسکے لیکن بزرگوں کے مزاروں تک آگئے اور یہ واقعاً بڑا افسوس ہوتا ہے کہ خیر بھارک اس نے بتایا کہ موضوع نے بعض امام باڑوں میں چلا کوئی تیرانہ موسیق کے ساتھ تو دیکھئے تمیز جب رخصت ہو جائے بے عدب ہو جائے انسان تو اس کو بیند الحرمین سمجھ میں نہیں آتا وہ حضرت سید شہدہ اور حضرت عبالفزد عباس کے حرم کے بیچ میں جا کر موسیق کے ساتھ کچھ بھی پڑھ لے گا تو تمیز عدب قائدہ کے ساتھ یہ تمام کام کرتا ہے اب رخصت ہو جائیں تو یہی بے ڈھنگی حرکتیں ہوتی ہیں یعنی چودہ سو برس سے فقہت ڈٹے ہوئے ہیں کلیسہ شکست کھا گئی سنگوگ شکست کھا گیا ہندو مندر شکست کھا گیا سکو کا ٹیمپل شکست کھا گیا عالات موسیقی آ گئے لیکن آپ نے دین کے نام پر بیند الحرمین تک تو آ گئے دیکھئے کب حرم سید شہدہ میں عالات موسیقی جائیں بیند الحرمین تک آ گئے قصیدہ خان عالات موسیقی کے ساتھ قصیدے پڑھ رہے ہیں اس امام کے جس کی نصبوں میں اول اور آخر نہ آبا و اجداد میں نہ اولاد و احفاد میں موسیقی سے دور رکھنے کی جس نے تاقید کی اس کے نام کے قصیدے پڑھے جارہے ہیں میوزک کے ساتھ اور میں اور آپ سنتے ہیں لہٰذا گھبرانی گھبرائیے ڈرئیے کہ ہم تعلیمات اہمہ سے کتنے فاصلے کی طرف جاہ رہے ہیں اس پاپ کو خون سمجھ دیئے اور یہ جو کہا جاتا ہے فقہاں نے کیا کیا فقہاں نے یہ کیا کہ آپ کو اس انداز سے رکھا کہ آپ اکثریت میں ضم نہیں ہو سکے آپ کو قلت کے باوجود طاقتور رکھا تعداد قدیر تھی لیکن آپ کے امام باروں کو آپ کے مجلس ماتم کو آپ کی مسجدوں کے اندر کبھی ایسا انصر آنے نہ دیا کہ کوئی کہے کہ یہ کوئی میوزک سینٹر ہے یا کوئی امام بارا ہے نہیں ہو سکا آج تک ہوگا دیرے دیرے ہوگا کبھی ترانے کے نام پر کبھی کسی اور ہماقت کے نام پر ڈٹ کر مسجد اور امام بارے کے تقدس کو محفوظ کرنا سیکھئے اگر نہیں سیکھا تو آپ کی نسلیں اور ہماری نسلیں برباد ہو جائیں گی بلایت چھیل دی جائے گی غمِ اہلِ بیت ہم سے چھیل دیا جائے گا یہ نعمتیں ہیں جو ہم کو دی گئیں گی لہٰذا میں نے کیا عرص کیا جب گانا یا غزل گائی جاتی ہے تو آلاتیں موسیقی ہوتے اس کے ساتھ آواز ہوتی ہے اور شاہد کا کلام ہوتا ہے یہی تین چیزیں ہوتی ہیں امام سجد اگر مقابلہ کریں گانے والوں کا تو کہیں کہ چلو تبلہ اور سارنگی لیاؤ ستار اور بانسری مطلع بہرات زمانے کے ساتھ چلنا ہے ہم کو جو آج کا قصیدہ خان کہتا ہے کہ مولانا زمانے کے ساتھ چلنا ہے تمہیں زمانے کے ساتھ چلنا ہے یعنی ابن ابی طالب کے ساتھ چلنا ہے تیکھ کرو لہذا امام سجد کیا کریں کہیں کہ چلو آٹھ آلاتیں موسیقی ہیں دو لے آؤ چھے چھوڑ دو تہارت رسول خدا کہاں جائے گی دوسری چیز کلام بہترین ہوتا ہے کلام بہترین ہو موسیقی اچھی ہو آواز مترندی ہو تو صاحب ہر جگہ وہ زبان زدہ خاص و عام ہو جا کلام اب آگئی کلام کی خوبصورتی آواز کی خوبصورتی امام سجد کی گانے والا گلوکار آواز بھی خوبصورت ہوتی ہے آلات موسیقی بھی مدد کرتے ہیں یعنی سوتی لحاظ سے دو حسن شامل ہوتے ہیں ایک تو آلات موسیقی کا حسن دوسرے گلوکار کی آواز یہ موجزہ امام سجد کا بغیر آلات موسیقی کے اپنی صدا اور سوت اور آواز کے ترنم سے آلات موسیقی کی کمی کو بھی پورا کیا لوگوں کو اپنی طرف جذف کیا اور اس طرح سے تعلیمات اہل بیت کو پھیلائے اب آپ کہیں مولانا یہ تو ہو گئی سرور سجدیہ کی بات تو فائدہ کیا ہوا یہ تو امام سجد نے کر دیا آپ اور ہم پڑھتے ہیں لیکن فائدہ کیا ہوا فائدہ یہ ہوا کہ کلام اس وقت پھیلتا ہے کہ جب خوبصورت ہو آواز اچھی ہو ترنم کے ساتھ پڑھا گیا ہو جب امام سجد یہ دعائیں پڑھ رہے تھے کہ جو جزیرہ عرب میں کسی کے باواجان کو بھی نہیں پتاتا کہ ہے کیا اب یہ شبہ ملا داتے ہیں تو اس طرح سے سن لیجئے بھائی جس سخص کو قرآن کی آیتوں کا مطلب نہ پتا ہو سرکار اگر میری زندگی بار بار آپ مجھے بچا رہے ہیں اگر آپ نہ ہوتے تو میں کہاں ہوتا تو مجھے کیا پتا کہ علم کیا ہے دین کیا ہے ہر وقت تو میں آپ سے مدد مانگ رہا ہوں اور جب اگر آپ نہیں ہیں تو میں تو مر جاتا ہلاک ہو جاتا تو میں آپ سے کیسے تو امام سجد کسی سے مدد مانگیں گے یہ خاندان وہ ہے کہ خود بھی ہلاکت سے بچ جائے امت کو بھی ہلاکت سے بچ آتا ہے لہذا امام سجد کے جب یہ کلام منتقل ہوا تو اس کے بعد آپ خوب توجہ کیجئے امام سجد کے شاگرد آپ کو مکہ سے نہیں ملیں گے امام سجد کے شاگرد آپ کو کہاں سے ملیں گے ابو خالد کابولی نام سے واضح کہاں گا ہے امام سجد کے شاگرد آپ کو کہاں سے ملیں گے کوفے سے ملیں گے کیوں کوفے سے ملیں گے خوب توجہ کیجئے گا یہ زیادہ بات سنا مت کیجئے آپ کے مسلسل جو کوفے کی برائیاں کی جاتی ہیں آپ کو پتہ نہیں کوئی کس غرض سے کرتا مجھے سے کوئی غرض نہیں ہے لیکن کوفہ ہرم حضرت صاحب اسر و الزمان ہے کوفہ حضرت حجت کا گھر بھی ہے اور حضرت حجت امت کے کاموں کو ظہور کے بعد وہاں سے بیٹھ کر حل فرمائیں گے اور کوفے میں جو ایک دن ہم صدقہ دے گا چالیس دن ہم کے برابر سواب ملے گا کوفی کی خصوصیت وہ ہے پورے کوفے کی کہ جو سید شہدہ کی قبر متحر سے ساڑھے گیارہ میٹر آگاہ سیستانی اکثر لوگ آپ میں سے شاید آگاہ سیستانی مغلدوں ساڑھے گیارہ میٹر کا دائرہ بنائیے وہاں پر اس دائرے کے اندر آپ دو رکعت مسافر ہوتے ہیں تین دن چار دن پانچن کربالہ میں رہتے ہیں تو فتوہ یہ ہے کہ وہاں پر آپ چار رکعت نماز پوری پڑھ سکتے ہیں کوفے میں آپ تمام جگہ پوری نماز پڑھ سکتے ہیں یہ میں بتا رہا ہوں کہ حکم کے لحاظ سے اور پھر کوفے کے اندر صدقہ دیا جائے کوفے کے اندر دو مسجدیں ہیں ایک مسجد کوفہ ایک مسجد سہلا کوفہ عمیر ممنین کا مرکز تھا خوب توجہ کیجئے کوفے والوں نے اگرچہ بے وفائی کی لیکن اکثریت جو سید شہدہ کے ساتھ تھی وہ کوفی ہی تھے جب عمیر ممنین یمن گئے تھے چھے مہینے کے لئے اور غدیر کا واقعہ پیش آیا تو عمیر ممنین یمن سے ملحق ہوئے ہیں رسول خدا کے ساتھ یعنی جناب سیدہ اپنے پدر بزرورا کے ساتھ آئی ہیں حج کرنے اور جناب عمیر ممنین یمن سے آئے ہیں مکہ لہٰذا جب چھے مہینے رہے تھے تو اس وہاں پر تبلیغ کی اور جب مبلنک عمیر ممنین ہوئے تو یمن کے لوگوں کے دن میں محبت گھر کر گئی یہ واقعہ دس ہجری کا جب پچیس ہجری کو پینتیس ہجری کو حکومت ملی اور آپ نے جنگ جمل کی وجہ سے مدینہ کو چھوڑ کر کوفے کو پائے تک بنایا تو وہاں پر جو لوگ تھے کہاں یمن میں جب ان کو پتہ لگا وہی علی رسول کا بھائی چھے مہینے رہ کر جا چکا ہے وہ کوفے آ چکا ہے تو یمن کے بہت سارے قبیلے والے اپنے قبیلے گھروں کو چھوڑ کر کوفے میں آ کر رہنے لگے لہٰذا اگر آپ جا کر دیکھیں اور آپ علم انصاب کی کتابیں پڑھیں تو آپ کو کوفے کے بہت سارے قبیلوں کی جڑیں یمن میں ملیں گی لہٰذا امیر ممنین یمن کے لوگ جو تھے وہ ایک دفعہ رسول خدا سے ملنے آئے تو رسول خدا تعریف فرمائیں رقیقتن قلوب ہوں کہ ان کے قدل بڑے نرم ہے اور ایمان ان کے دلوں میں رسوخ کر چکا ہے پنجے گھاڑ چکا ہے واقعہ بڑا دلچسپ ہے انشاءاللہ لیکن وہ ٹائم بہت لگا اس لئے اس کو چھوڑ دیجئے تو رسول خدا نے یمن کے لوگی جو آئے تھے ملنے کے لئے چھے لوگ تھے اور پھر وہ آئے تو رسول خدا نے ان کی تعریف کی لہٰذا یمن سے یہ وہاں آئے اب کیا ہوا واقعہ کربلہ ہو چکا کسی کی جررت نہیں کہ خانوادہ نبوت کے ساتھ متصل ہو جائے اتنا عظیم واقعہ ہوا یعنی کہ کائنات کے اکبر کبائر یعنی کائنات میں اس سے بڑا گناہ اگر ہے تو وہ امام کا قتل ہی ہے اور امیلومی کا قتل اس طرح سے بی بی کا قتل اور تمام چیزیں آپ یہ وہ کام ہوا ہے ایک سٹھ ہجری میں اب جو امام سجاد نے صحیف سجادیہ کی دعائیں پڑھیں کوفے کے لوگ آمد و رفت تو نہیں رکھ رہے امام سجاد کے ساتھ لیکن جانتے ہیں کہ ہمارے امام کا بیٹا ہے علی ابن حسین جو بھی مدینے سے مکہ آ رہا ہے زیارت کے لیے آ رہا ہے 35 برست امام رہے ہیں امام امام سجاد اور یہ مومنین کی عادت تھی جب بھی جاتے تھے حج کو وہاں سے پھر رسول خدا کی قبر تک آتے تھے ہمیں تاریخ میں نہیں ملتا کہ لوگ امام سجاد کے پاس حاضری دیتے ہوں یہ تھا حال جبکہ روایت ہے ہمارے پاس کہ قرآن کی آیت پوچھتیں جب ایک شخص گیا چھٹے امام سے کہ ابن رسولہ کی آیت بتائیے فَلَاُ لَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فَرْقَةٍ مِنْ هُمْ طَائِفَةً لِيَتَفَقْقَوْمْ فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُ قَوْمَهُمْ اِذَا رَاجَعُوا لَعَلَّهُمْ يَحْزَرُونَ کہ تم میں سے ہر گروہ میں سے کوئی کیوں نہیں نکلتا آ کر باہر نکلے دین کی سمجھ حاصل کرے اور سمجھ حاصل کرنے کے بعد اپنے قبیلے والوں کو بتائے کہ دین یہ ہے تاکہ تمہارے قبیلے خوف خدا اختیار کر سکیں کہ ابن رسولہ اس کا معنی کیا ہے اس کا معنی مشکل ہے آپ کی سمجھ میں آگئے ہیں نا بھائی دین کی سمجھ حاصل کرو خوب اچھی طرح ہر قبیلے میں سے کچھ لوگ نکلیں دین کی سمجھ حاصل کریں اور پھر جائیں اپنے قبیلے والوں تک ان کو جا کر دین کی تعلیمات بتائیں تاکہ خدا کا خوف اختیار کریں تمہارے قبیلوں والے آیت آپ کی سمجھ میں ترجمہ آ گیا میری سمجھ میں بھی آ گیا یہ راوی کی سمجھ میں عربی آتی تھی اس کی سمجھ میں کیوں نہیں آ رہا اس آیت میں کچھ تو تھا راوی کا ذہن آنکھ میں کچھ کھٹا کر آئے کہ ابن رسولہ آیت ہے تو بڑی سیدھی سادھی لیکن اتنی سیدھی سادھی لگ نیری خدا اتنی سیدھی سادھی بات کہے گا کہ جو ہر ایک کو پتا ہے امام نے فرمایا اس کا مطلب یہ ہے جب حج پہ آؤ نا تم مدینہ آؤ ہمارے پاس آؤ تفقہ دین ہم ہیں اور ہم سے چیزیں سیکھ کر جاؤ اپنے قبیلے والوں کو اور جا کر بتاؤ اور ایک اور چیز امام نے فرمائی کہا کہ آ کر مکہ کے بعد یہ عجیب جملہ ہے بڑا جب مکہ میں حج کرلو نا تو آؤ ہمارے پاس اور یہ اعلان کرو کہ اب نا سولا کوئی کام تو نہیں ہے کسی قسم کی مدد چاہیے تو بتائیے امام کہیں کہ چار گھنٹے دروازے پر کھڑے رہو تو کھڑے رہو امام کہا تلوار اٹھا لو تو اٹھا لو امام کہا واپس چلے جاؤ تو چلے جاؤ یہ واقعہ آپ کو چھٹے امام کی زندگی میں ملتا ہے چھٹے امام سے نہ پہلے ملتا ہے بعد میں ملتا ہے لہذا امام سجاد امام ہیں لیکن مکہ میں مومنین آ رہے ہیں لیکن اس انداز سے تاریخ آپ تک نقل نہیں کر رہی کہ امام سجاد کے پاس مومنین آتے ہوں کوفے کے جبکہ جانتے ہیں کہ حسین ابن علی کا بیٹا ہے علی ابن الحسین لیکن اس طرح سے تعلقات کو برقرار نہیں رکھ رہے یہ خوف ہے واقعہ کربلا کا دل میں محبت اہل بیت ہے لیکن اظہار نہیں کر با رہے تو کیا ہوا پینتیس برس دعائیں گئیں کوفے بھئی کیا لائے یہ میں ایک ایسیمشن بتا رہا ہوں یہ میری قیاس حرائی ذاتی یہ کہیں تاریخ سے نہیں پڑا لیکن ہوا یہ ہے کہ جب اہل بیت کی تعلیمات جناب سجد سجاد کی دعاوں کے ذریعے پھیلیں جب دعا گئی کوفے تک بسرے تک لوگوں نے دعا کا مطالعہ شروع کیا دعا سے چیزوں کو سیکھا حرام حلال کو سیکھا کردار کی پاکیزی کو سیکھا تو اب جو بچوں کی ولادت ہوئی اولاد کی ولادت ہوئی وہ کس بنیاد پر ہوئی وہ ان ماں کے بطن سے متولد ہوئے وہ ان باپوں کے سلم میں تھے جن کو سید سجاد کی دعاوں کا مزا چکنے کا موقع مل گیا اب آپ نے توجہ کی کہ وہ ماں جو بچپن سے پردہ کر رہی ہے وہ ماں جو نماز وزا کر رہی ہے وہ باپ کہ جو دینیاتی کراسز میں آج ایسی ٹوٹی پھوٹی سائی وزو غسل تیمم ازاداری نماز وزا اب جو ان کے نکاح ہوتا ہے اب جو ان کی اولاد ہوتی ہے تو وہ اس اولاد کی طرح نہیں ہوتی جو دین سے بے خبر ہو کیونکہ اس کی ماں بھی بچپن سے سیکھ رہی تھی حرام حلال کو اور اس کا باپ بھی بچپن سے سیکھ رہا تھا حرام اور حلال کو جب باپ نے تعلیم مکمل کی نوکری کی کہا یہ حرام نوکریہ نہیں کروں گا یہ حلال نوکریہ کر لوں گا تنخہ کا میں مشکلات آئیں گی کہا حلال کہوں گا بیوی نے کہا میں بھی حلال میں گزارا کروں گی کیا امام زمانہ کی آگے بند ہے امام نہیں دیکھ سکیں گے اس چیز کو جب امام دیکھیں گے تو پھر اولاد کیسی نصیب ہوگی لہٰذا پینتیس برس یہ جو امام سید سجاد نے سید ساجدین نے یہ دعائیں پڑھی پہلے سال نہیں گئی ہوں گی دوسرے سال تیسرے سال چوتھے سال پانچمے سال چھے سات آٹھ نو دس گیارہ بیسویں سال کبھی تو یہ دعائیں گئی ہوں گی اور اس کے بعد ان ماں اور خواتین اور مردوں نے پڑھا ہوگا اور اس کے بعد ان تعلیمات کے ذریعے دیکھئے آپ اعتراض کر سکتے ہیں مانا آپ کو کیسے پتا کوفہ متصل ہے خانوادہ نبوت کے ساتھ کوفہ ارتباط میں ہے کوفہ اتصال میں ہے کوفہ کی عادت یہ ہے کہ محب اہل بہت ہے خطبوں کو پڑھئے آپ جا کر امیر مومنین نے جب بھی گفتگو کی لشکر سفین کے سامنے کہا اہل عراق اہل شام اہل عراق اہل شام یہ نہیں کہا میرے چاہنے والے کہا اہل عراق اور اب دیکھئے یہ جملہ سنتے جائے گیے کہ جب امیر مومنین نے روک دیجئے اس گفتگو کو اور بھائی دیکھئے اب امام سجاد بھی علی ہے اور دادہ بھی علی ہے تو گفتگو کرنے دیجئے مجھے واقعہ آگے افسوس ہوگا مجھے اگر نہیں بتاؤں امیر مومنین نے خطبہ دیا سفین کے میدان میں ذرا کوفہ کو اچھی طرح سے حضم کیجئے برے لوگ تھے کوفہ میں ایسی بات نہیں ہے کمزور ایمان کے تھے لیکن کوفہ کو ذرا سمجھیں اچھی طرح سے امیر مومنین نے کہا سفین میں جنگ ہوئی کئی ہزار لوگ مرے مولانا کہا کہ کل آخری حملہ کروں گا کہانی تمہاری ختم خبر پہنچی اچھا امیر مومنین ایک اور بات بھی کہی تھی امیر مومنین قلب لشکر میں پیغام پہنچوایا جو سفیسالار صاحب تھے وہاں پر سفین میں کہا کہ دائم نہ سجانے من لوگوں کو چھوڑو ہم اور تم نکلتے ہیں تم اپنے لشکر تلوار لے کے نکلو ہم اپنے لشکر سے میں لشکر تلوار لے کے نکلتا ہوں ہم دونوں لڑ لیتے ہیں جو زندہ بچا فاتح ہو گئے پھر اگر تم شہید ہو گئے تو تم خدا کی خاطر آئے ہو تم اپنے بھائی کے خون کا بدلہ لینے آئے ہو ایک مومن مسلمان کے خون کا بدلہ لینے آئے ہو تم مر گئے تو سواب ہوگا شہید ہوگے ہم نے تمہیں قتل کر دیا تو سواب ہوگا نا شہید ہوگے اور تم نے ہمیں مار دیا تو حکومت تمالی سرکار کوئی نہیں آیا یعنی جتنی خیر بہرحال اس کو چھوڑی ہے واقعہ بڑا عجیب ہے مولا نے خود بر دیا سورت ڈوبے کے وقت تقریباً لگتا یہی ہے کہ کل حملہ فیصلہ کن ہوگا اور مد مقابل لشکر دمشق کل میں کہانی کو سمیٹ دوں گا خبر پہنچی خیمے میں قلب لشکر میں بلایا گیا وزیر کو کہا کیا ہے کہا کہ بات تو صحیح کہی ہے کہا کہ اگر ہو گیا کہا شکست یقینی ہے تمہاری کہا کیوں کہا خوب توجہ کیجئے گا خدا کی قسم دانہ دشمن نعمت ہے اور نادان دوست ایک بڑی زحمت اور لعنت ہے حتی حضرت حجت کی حدیث ہے اِنَّا حُمَقَعُ شِيَاتِنَا لَقَدْ عَزَوْنَا ہمارے احمقشیوں نے ہم کو عذیت دی ہے لہٰذا انسان احمقشیہ نہ بنے امام زمانہ کا کہا کہ شکست یقینی کہا کیوں یقینی ہے یہ میں کوفے والوں کی ذرا آپ کو نفسیات بتاؤں تاکہ خوب بچی طرح سے بات سمجھنا ہے کہا کیونکہ کوفے والے شدید خوف زدہ ہے اس بات سے کہ تم کوفے کے امیر بن جاؤ لہٰذا وہ اپنے خوف کو دور کرنے کے لیے جی جان سے لڑیں گے شام والے خوش ہوں گے اگر علی ان کا حاکم بن جائے اپنے امام کو پہچانی ہے کم از کم دشمن کی زبان سے ہی پہچانی ہے اور دوسری بات یہ جو تمہارے ساتھ آئے نا وہ زندگی حاصل کرنے کے لیے آئے ہیں جو کوفے والے آئے ہیں نا وہ مرنے کے ارادے سے آئے ہیں جو مرنے کی ٹھان چکا ہے اس کے سامنے وہ لسکر نہیں رکھ سکتا کہ جو زندگی کے ارادے سے آئے ہو شکست و یقینی ہے کہا کیا کریں کہا کام ایسا کرو کہ چاہے علی کے لشکر مانے یا نہ مانے آپشن ایسا دو سجیشن ایسی دو ایک ایسی چیز پیش کرو علی کے لشکر کے سامنے کہ چاہے اس کو ٹھکرائیں یا قبول کریں علی کے لشکر دو حصوں میں بڑھ جائے کہا کیا گو گا نیزوں پر قرآن اٹھاؤ اٹھائے گئے واقعہ بڑا عجیب اور وہاں پر بھی کوفے نے ثابت کیا کہ کوفہ عمیر ممنین کا دوست ہے اگرچہ خالص چاہنے والے عمیر ممنین کے سو سے کم تھے لیکن بہرحال عمیر ممنین سے تعلق تھا لہذا یہاں پر امام سعید سجاد کی امامت ہے کوفہ مسلسل مدینے کی طرف دیکھ رہا ہے کوفہ مسلسل مدینے سے کے تعلق میں ہیں جب تعلق میں ہے تو کیا لائے کیا چیز لائے ہر جگہ کوئی نہ کوئی سوغات لائی جاتی ہے صاحب یہ لے کر آئے دعائیں صحیح سجادیاں کی لہذا آپ کو امام باقر اور امام صادق علیہ السلام کی زندگی میں لہذا آپ کو امام سجاد کی زندگی میں یہ جو واقعہ ہوا کہ کوفہ مسلسل رابطے میں ہے اور کوفہ مسلسل تعلق میں ہے امام سجاد نے دعائیں تعلیم دی تعلیمات اہل بیت کو عام کیا وہ لوگوں کی روح میں اتری آپ کہیں گے مولانا کوفے سے کہا دس ہزار شاگردار تھے کہ امام باقر کی دس بیس سرکار دس بیس کے ہی محنتوں کی وجہ سے میں آپ کو حدیثیں سنا رہا ہوں چار پانچ کی محنتوں کی وجہ سے یہ آپ کے پاس پوری کی پوری وسائل شیعہ اصول کافی فروہ کافی روزہ کافی ایک کتابیں ہیں چار پانچ کی محنت سے ہی ہوتا ہے سب کچھ پورا شہر مل کے کوئی کام نہیں کرتا لہذا آئے اور یہ کس کے شاگرد بنے امام محمد باقر کے امام صادق کے یعنی کوفے میں جب تعلیمات سید ساجدین گئیں تو اثر کب آیا اثر آیا ایک سو چودہ ہجری کے بعد اثر آیا ایک سو بیس ہجری کے بعد امام سجاد پچانویں ہجری میں چلے گئے بیج بوکر درخت تناور کب بنا درخت قداور کب بنا جب امام باقر کا موقع آیا جب امام صادق علیہ السلام کا موقع آیا حدیث وسیعت کے الفاظ بھی تبدیل ہوئے جب مہر توڑی تھی امام سجاد نے تو کیا جملہ نکلا تھا سر جھکا لو چپ ہو جاؤ کیونکہ علم پر پردہ پڑ چکا ہے لیکن جب امام باقر آئے کہا کہ دکھو اسطنِ علمہ امت کو دوبارہ سے تیار کرو قرآن کی تفسیر کرو کسی سے مت ڈرو اپنے آبا و اجداد کی تعلیمات کو عام کرو امام زینالابدین کو حکم دیا جا رہا ہے سر جھکا لو خاموش امام باقر کو حکم دیا جا رہا ہے کہ خوب پھیلاؤ تو امام باقر اور امام سید سجاد کے زمانے میں فرق کیا تھا کوئی فرق نہیں تھا دونوں کا زمانہ بنو میہ کے بادشاہوں کا تھا لیکن وہاں پر سید سجاد کی تعلیمات کے ذریعے کچھ ایسے نوجوان پیدا ہو چکے ہیں کہ جو تم سے تعلیمات اہل بیت لینے کے لئے تیار ہیں اچھا آپ نے سبحان اللہ کہہ دیا سلوات نعرہ بھی بھی دیا اب سچی بات بتاؤں یہ میرا اپنا پورا قیاس آرائی ہے یہ کوئی روایت نہیں بتا رہا میں آپ کے سامنے لہذا کل اگر امام کی عدالت میں خدا نہ کرے ایسا ہوگا نہیں ویسے کیونکہ ہم امام کی محبت میں یہ بات کریں اور امام کو بھی نیت پتا ہے اور حدف اور نشانہ پتا ہے کہ میں ٹارگٹ کسی اس کو کر رہا ہوں تو امام بہت اچھی طرح جانتے ہیں لیکن یہ کسی روایت میں نہیں آیا ہے یہ ہم حالات کو دیکھ کر اپنے الفاظ میں آپ کے سامنے بات کو پیش کر رہا ہوں اب یہ مت کہ مولانا اتنی دیر تک ہمارا فاظ آئے کی اور آخر میں کہہ دیا کہ میرا اپنا نتیجہ ہے اس وجہ سے نہیں کہ میں نے بڑا مطالعہ کیا اس وجہ سے کہ امام کی طرف نزبت نہ دی جائے کہ امام نے کسی روایت میں کہا ہے یعنی ہم نے حالات کو دیکھے ایک تو یہ چیز اور دوسری چیز امام نے شاگرد ایسے تربیت کیے عجیب ابو خالد کابولی آئے امام کے پاس تعلیم سیکھنے کے لیے درس لینے کے لیے امام نے گفتگو کی اور پھر امام نے ابو خالد کابولی کو ابو خالد کیا کر مخاطب نہیں کیا کنگر کیا کر مخاطب کیا ابو خالد کابولی جیسے یہ نام سنا کنگر تو ایک دفعہ بالکل پریشان ہو گئے حیران مات اور مبود بھونچکہ رہ گئے کہ انہیں ابن الرسولہ یہ نام اس آسمان کے نیچے زمین کے اوپر صور میرے اور میری ماں کے علاوہ کوئی نہیں جانتا اچھا کوئی کہہ دے کہ آپ برابر والے گاؤں میں رہتے تھے امام سجد کبھی آپ نے سن لیا آپ مدینہ ہم کابول کہاں سے آ رہے ہیں کیا سلسلہ ہے ہندوستان کہاں مدینہ کہاں میں پہلی دفعہ آپ سے مل رہا ہوں تو امام کبھی کبھی اپنے علم کی تجلی اور جھلک دکھاتے ہیں تاکہ شاگردوں میں یقین ہو جائے کہ امام جن ناگفتہ بے اور کٹھن حالات سے گزر رہے ہیں یہ خدا کی مشیعہ تھا امام کی مجبوری نہیں ہے نحنہ آئے اور یعنی حسن کو کچھ پیسے دیجئے میری ماں انتظار کر رہی ہے اپنی ماں سے مل کیا ہوں اپنے گاؤں میں اب امام ہیں سجاد علیہ السلام زمانہ بڑا خراب ہے حالات کہا کہ دیکھو دمشق سے ایک بہت پیسے والا تاجر آئے گا وہ یہ کہے گا مدینہ میں آ کر کہ میری بیٹی پر جن آ چکا ہے کوئی اس کا جن انتظار دے تو میں تمہیں ایک بات بتاؤں گا تم اس کے کان میں جا کر کہنا اور کہنا اتنے پیسے وہ پیسے دے گا تم اس کے کان میں جا کر کہنا جن اتر جا گا پیسے دے گا چلے آنا دیکھو لیکن میں پیسے دے گا نہیں تمہیں اچھا یہ عادت ہوتی ہے آپ نے پانچ ڈاکٹروں کو دکھا دیا اب کسی بیچارے مظلوم سے سیدھے سادھے حکیم کے پاس پہنچے شیروانی پجامے میں موٹے سے شیشوں کا عینق لگائے ہوئے اس نے صرف پچاس روپے کا یہ پی دیجئے اور آپ نے پیا صحیح ہوگا پلٹ اس کا شکریہ بھی عادہ نہیں کیا لاکھوں روپے ہسپیٹل میں لگا دیئے لیکن اس بیچارے مرسکین سے کچھ پوچھتے رہے تھے کہ سرکار آپ کی ضرورت کیا ہے آپ ہم نے لاکھوں روپے لگا دی آپ نے پوڑیا کے ذریعے صحیح کر دیا یہ مزید پیسے دیجئے تو یہ شروع سے چللا ہے سرکار اور حکمہ حکیم ہومپیٹل ڈاکٹر یہ بیچارے اتنے بدنصیب ہیں کہ ہم احساس نہ جانے کیسے صحیح ہوگیا ہومپیٹل کے پاس گئیتے آپ صحیح ہوگیا اسے اتنی سے مطلب میٹل کوئی کیسے صحیح ہوگیا انسان چاہتا ہے کہ لمبے چوڑا نسخہ لکھا جائے چار جگہوں پر مارا مارا پھرے پھر اس کے بعد وہ دوائیں پھانکے اور کیا 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 سلسلہ ڈاکٹر صاحب بیٹھے ہوئے ائر کنڈیشن روم میں انسان درویشی فقیری قلندری کے ساتھ برکتوں کے حصول کو سمجھتا نہیں ہے کہ کوئی یہ بھی کر سکتا ہے لہٰذا اس بات کو سمجھتے سیکھئے اگر آپ کو کوئی چیز بڑی آسانی سے مل لگئے تو اس کی قدر کیجئے اس کی قدر کیجئے اور اس کے ساتھ وہ سلوک کیجئے کہ جو آپ لاکھوں روپے خرچ کر کے کرتے کم اس کم اس کا یہ حق ہے صاحب حیثیت ہیں تو توفے دینا سیکھئے بیچارہ حکیم کے پاس کہ ہوں پہتر ڈاکٹر کے پاس پتا ہی نہیں کچھ کہ وہ کیا کیا اس نے باہر آتھ چھوڑیے اس بات کو کوئی صاحب آئے کسی مرجے کے پاس گئے کہہ لگے میرا یہ مسئلہ حل نہیں ہوا مرجے نے کہا انشاءاللہ یہ عمل کر حل ہو جائے گا اچھا کوئی غریب سا آدمی ہو بیچارا تو ٹھیک ہے امیر کروڑ پتی آپ کا مسئلہ حل ہو گیا پلٹ کر پوچھو تو مرجے تقلید سے کوئی تحفہ دو نظر نیاز تو کرو کچھ تو کرو مرجے تقلید صاحب وہ کام ہمارا حل ہو گیا تو پھر بہت بہت مرجے تقلید کو شکریہ ادا کر دیجئے گا بس یہی شکریہ ادا کر دیجئے گا بس یہی ان لوگوں کی اوقات یہ ہے کہ یہ فٹپاد پر بنے ہوئے آمل کامل یہ جو سب چاکنگ ہوئی ہے لپا پوتی دیوار پر اور جو ہر نجیس عمل کے ذریعے کرتے ہیں کام یہ ان کے پاس جائیں لاکھوں روپے ایٹھیں آخرت برباد کریں نجیس چیزیں کھلائیں نجیس عمل کروائیں پھر اس کے بعد وہ کام تو ہو جائے پچاس مصیبتیں اور آ جائیں پھر یہ زدگی بھر اسی چکر میں گرفت آ رہے ہیں بیچارے مرجے تقلید کا یہ دورہ کا نماز پڑھنا حضرت فضل سببات بی بی امی بلین کھانا یہ نظر دے ختم مسئلہ حال ہو جائے گا یہ تو ہمیں بھی تو یہ تو اتنی امپورٹنٹ بات نہیں ہے تو خدا اس کی پھر ناک رگڑواتا ہے یہ دیوار پر لے پا پوتی والوں کے سامنے یہاں ساں توجہ کیجئے گا آپ اس بات کے کہا کہ جاؤ کہنا کہ یا ابن سللہ دعا کیا ہے کہ یہ کہنا امارکان تخرج من جسد حاضر مار تم سے زیند عبدی نے حکم دیا ہے تجھے کہ تُو اس لڑکی کے بدن سے نکلا اچھا امام سجاج جا کر کہتے کہ میں تیری بیٹی کا علاج کروں گا پیسے اس کو دے دے میرے شاگرد کو امام نے نہیں کہا یعنی اگر امام کی اجازت سے آپ کو جملہ کہیں تو وہی تاثیر ہے جو امام کی زبان سے تھی وہ گیا واقع ہوا آیا لڑکی لے کر تاجر تھا یہ کتنے پیسے اتنے پیسے کان میں جملہ کہا لڑکی اچھی ہو گئے کہا پیسے کہ یہ تو خود ہی صحیح ہو گئی یہ عادت ہے یہ مدینہ کی بات نہیں ہے یہ اس شہر کی بھی عادت ہے ہر شہر کی عادت ہے یہ یہ مسئلہ ہے کہا مولانا یہ ہو گیا کہا کہ بے فکر رہو دوبارہ پلٹے کی بیماری ہے بھئی جس نے نکالا تھا وہ ڈالنا بھی تو جانتا ہے بیماری ہے اب اگر آئے نا کہے کہنا پہلے پیسے دو یعنی امام ایاری اور چالاکی نہیں سکھا رہے ہیں بھئی دیکھیں توجہ کی جائے کوئی کہے مولانا یہ امام کی شان کے خلاف ہے شان کے خلاف نہیں ہے پہلی بات یہ کہ آپ دینے پہ پیسہ تیار ہے نا اچھا دمش میں اتنے بڑے آیت اللہ تھے تو وہاں کیوں نہیں کروا دیا مدینہ میں دسیوں لوگ ہیں نا درست دے رہے ہیں قرآن کا تفسیر کا مذہر نبوی کا امام بھی تو ہے ہم حق پر نہیں ہیں نا ہم باطل پر ہیں اہلِ بیتِ نبی تو جو حق پر ہیں ان سے پڑھوالو نا دعا تم پیسے والے ہو تم نے خود ہی کہا کہ میں پیسے دوں گا اور ہم نے اس شاگر کو سکھایا اگر ہم کہتے ہم آگر یہ کام کرتے ہیں اور ہم یہ کام شروع کر دیں کہ ہر مشکل کے حل ہمارے پاس موجود ہے ہر تمنا پوری ہوگی کروا سکتے ہیں امام لیکن مشیعت الہی کا تقاضی ہے کہ آپ اگر کہیں نا کہنا پہلے پیسے دو دھوکہ تو آپ نے دیا نا پہلے پہلے پیسے دو اس نے دعا دی اور مسئلہ حد ہوگی لہٰذا یہ آئمہ علیہ السلام ہمارے ان کے پاس یہ طاقتیں ہیں لیکن وہ ان طاقتوں کے ذریعے ہدایت کو نہیں پہنچاتے ہدایت چاہیے دلیل اور استدلال کے ذریعے ہوگی خوب توجہ کیجئے گا کیوں کیوں کہ اگر امام کہے تو مسلمان نہیں ہو رہے میں مسلمان نہیں ہو رہا اچھا بتاؤں صبح کو کیا کھایا تھا اچھا بتاؤں گناہ کتنے کی ہے یہ رائے فور کا پیپر یہ سارے تیرے گناہ لکھے میں گھبرا کے مسلمان ہو جاتا ہو جاتا لیکن آپ کو دلائل کیسے پتہ لگتے ولایت علیب نبی طالب کے امام نے مناظرہ کیا قرآن کی آیتوں کے ذریعے پنجتن کی حرکانیت کو ثابت کیا اس لیے نہیں کہ امام کو موجزہ دکھانا نہیں آتا تھا بلکہ اس لیے کہ وہ طریقہ استدلال اور دلیل اور مدلل طریقہ آپ تک پہنچے اور آپ تشابہ کے ساتھ سیملر انسیڈنٹ میں جو ایک سے واقعات ہوتے ہیں آپ ان واقعات کے ذریعے دلائل کے ذریعے مدد لے کر اپنے ایمان کو مضبوط کریں اپنی تمام چیزوں کو مضبوط کریں ایک اس کا فلسفہ یہ ہے لہٰذا امام سجاد نے اس انداز سے یہ تمام کے تمام کام کی پیتیس برس اور اس کے بعد اب واقعہ ایک اور ہوا جی کہ روم کے بادشاہ نے لکھا خط عبدالملیم کے اپنے مروان کو کہ میں ایک بہت بہت لشکر لے کر آؤں گا اور اسلامی حکومت کو قبضہ کر لوں گا انہی آتی کا بے جنود مجندہ پورا کیل کاٹے سے لیس لشکر لے کر آؤں گا ٹھیک اب کیا کیا جائے سر جوڑ کر بیٹھ گیا ہے کہا کہ یہ خط مدینہ بھیجی ہے پھئی ہمیشہ علی ہی ہے جو دارو لمارہ میں جا کر لوگوں کی جان بچاتا ہے چاہے علیب ربی طالب ہو چاہے علیب دل حسین خط آیا جب خط آیا امام نخط پڑھا امام نخط لکھا کہا کہ ستینہ و سلسلہ سامیہ لحظہ ہر روز خدا کے علم میں تین سو ساٹھ لمحے گزرتے ہیں خدا کے پاس عالم غیب میں ایک لوہ ہے خدا تین سو ساٹھ دفعہ اس تختی کی طرف توجہ کرتا ہے جس کو چاہتا ہے خدا ہلاک کرتا ہے اور جس کو چاہتا ہے خدا زندہ رکھتا ہے اور خدا سے میری دعا یہ ہے کہ تجھے خدا تین سو ساٹھ لمحے سے کسی ایک لمحے میں خدا تیرا کام تمام کر دے خط لکھا اور کہا یہ خط بھیج دینا روم کے بادشاہ اس نے کہا تھا لشکر لے کر آوں گا امام کہہ رہے ہیں کہ یہ خط دے دینا جا کر اس کو خط گیا دمش دمش سے عبدالملک ابن مربان نے وہ خط بھیجا کہاں پر روم کے بادشاہ کو اس نے کھول کر پڑا اس نے کہا یہ تمہارا جواب نہیں ہے یہ تمہارا جواب نہیں ہے پتہ لگا یہ سوائے محمد کے گھر کے علاوہ کہیں اور سے نہیں آسا دور پہنے امام سجاد کی بارگی لہٰذا ہمارے پاس ایک حدیث ہے کہ چار امام جو ہیں وہ چار حرام مہینوں کی طرح ہیں رجب، زیقات، زلج محرم یہ چار حرام مہین ہیں جنگ اور قتال حرام عرب جاہلیت کے عرب اسلاح کو زمین پر رکھ دیتے تھے اور جنگ اور قتال یہاں پر نہیں ہوتا تھا امام سے پوچھا گیا وہ کون سے چار امام ہیں جن کی مثال چار حرام مہینوں کیسی ہے تو امام باغرہ السلام نے فرمایا ایک علی ابن عبی طالب دوسرے علی ابن حسین تیسرے علی ابن موسیق رضا اور جہتا علی ابن محمد نقیع حدی یعنی چار کے چار امام جن کے نام علی ہیں وہ حرام مہینوں کی طرح سے ہیں آخری واقعہ سنا کر آپ کی زحمت کو ختم کروں کہ امام سجاد حج کے لیے آئے ہیں بھیڑ ہے حشام ابن عبد الملک آیا ہو ہے کس لیے آیا ہوا ہے حج کے لیے کس کا بھائی ہے ولی ابن عبد الملک کا عبد الملک ابن مروان کے دو بیٹے بادشاہ ہوئے حشام ابن عبد الملک اور ولی ابن عبد الملک ولی کی بادشاہ کا زمانہ ہے اور حشام جو بادشاہ کا بھائی ہے وہ آیا ہوا ہے حج کرنے کے لیے جس سال امام کی شہادت ہوئی ہے اسی سال تقریباً آگے پیچھے سندھ فتح ہوا ہے اگر آپ جا کر تاریخ پڑھیں نا پچانوے ہجری اور پہلی ہجری کا آخری سال یعنی سو ہجری ایک سو ایک ہجری بنو امیہ میں خود آپس میں چپکلش چل رہی تھی تنازوات آپس میں چل رہے تھے دربار کے اندر شہزاد بادشاہ ایک دوسرے پر اعتماد نہیں کر رہے تھے جس نے اسپین کو فتح کیا اس کے ساتھ کیا سزا دی گئی موسیٰ بن نسیر کے بیٹوں کا سر قلم کر کے جو بنو امیہ کا ہر کارہ تھا دربار دمش میں بھیجا گیا آپس میں تھی بے اعتمادی کی فضا آپس میں ایک دوسرے کو تخت سے نیچے اتارنا چاہتے تھے شک کر رہے تھے امام سجاد پر یہ بدبختی اور بدنصیبی نہیں ہے تمہاری تو کیا ہے بنو امیہ کے بادشاہوں کہ جو سید سجاد کونے میں بیٹھ کر عبادت کر رہا ہے بابا کا غم منا رہا ہے گریہ کر رہا ہے سجدہ کر رہا ہے بلکہ سجدے کر رہا ہے سجدیہ بیان فرما رہا ہے مشکل کے وقت تمہاری مدد کر رہا ہے اور تم اسی سجدہ سجاد کے بارے میں شک میں مبتلا ہوگے کہیں ہمارے خلاف بغاوت نہ کر دے اپنے قریبان میں جھاگو تمہارے چچازاد بھائی تمہارے گورنر تمہارے ہرکارے فوجی کمانڈر جنرل یہ تمہارے خلاف بغاوتیں کر رہے ہیں اسپین میں جا کر تم ڈر گئے جب جا کر جبرالٹر فتح ہوا تو دمشقہ دربار ڈر گیا کہ اسپین یوروپ کے ایک ترقی آفتہ ملکہ اس زمانے کا مثلا ان کو لگا ہوئے ترقی آفتہ تو نہیں تھا لیکن بہرہ بہت سے ایسی چیزیں تھی جس کی وجہ سے یوروپ کے جانب یہ بددو جاہد عرب اگر ہمین مومنین کے قدموں کی نالین کی کوئی مٹی گر جاتی نہ ان پر تو انسان بن جاتے ہیں لیکن رہے اپنے اسی جہالت میں ان کے لیے کچھ پرکشش چیزیں تھی سمندر کے اس طرف لہذا ڈر گئے کہ وہاں پر الگ حکومت نہ بن جائے کیونکہ خود اسی طریقے سے اپنی دکان چلا رہے تھے نا جو جتنی غلاثت اس کے اندر ہوتی ہے سمجھتا دنیا اتنی ہی غدیظ ہے جو بیچارہ سیدھا سادھا آدمی ہوتا اس کا یقین نہیں آتا کہ جھوٹ آیاری کر سکتا ہے لیکن زہر دیا امام سجد علیہ السلام کو تو یہ امام سجد علیہ السلام دولو رجی محمد آدم یہ ایک روم کے بادشاہ کو خط لکھا اور اس کے لئے یہ واقعہ یہ واضح ہے کہ حشام بادشاہ نہیں تھا کیونکہ حشام کو لکھا گیا کہ بادشاہ کا بھائی تھا آیا حجرہ اسفل کو چوننا چاہتا یہ واقعہ آپ نے دس دفعہ سن چکے ہیں بیس دفعہ سو دفعہ لیکن اب بادشاہ ہوں گے آپ دمش میں یہ ہے مکہ یہاں پر چلتی ہے کس کی یا خدا کی یا اولاد فاطمہ کی بہرحال کھڑا واہ چون نہیں پا رہا حجرہ اسفل ایک دفعہ دیکھا کہ کوئی نحیف سا نوجوان عبادت کے آثار چہرے پر پھیشانی پر سجدے کا نشان جب وہ حجرہ اسفل کو چوننے گیا تو بھیڑ کائی کی تنا چھٹی ہے امام گئے اچھا خوب توجہ کیجئے گا یہ معمولی واقعہ نہیں ہے ہو سکا ہے ہاتھ ساتھی طور پر بھیڑ چھٹی ہو کائی کی تنا تو امام کو چاہیے تھا تاندانی کی سوچ کے مطابق میری احمدانہ سوچ ہے میری دوڑتے ہو جاتے ہیں کہ دوبارہ رش ہو جائے گا بھیڑ چھٹی دوڑت کے جاؤ چون دو امام اتنے آرام آرام سے کہے کہ لگتا ہے کہ امام کو پتا ہے کہ جس خدا نے بھیڑ چھٹوائی ہے وہ اس وقت تک انتظار کرے گا کہ جب تک امام بوسا لے کر نہ آجائے بہت دیکھیں اس گھر کی کیفیت یہ ہے یہ تو بھیڑ چھٹی تھی نا یہاں پر دیوار میں بھی شگاہ پڑا تھا تو بیوی برائراز بڑے سکون سے اندر چلی گئی اس گھر کی عادت ہی ہے ڈر ہے وہ کہ جس کا وہاں سے تعلق نہ ہو بڑے سکون سے گئے حضر صلی اللہ علیہ وسلم کو بوسا دیا واپس آگئے بادشاہ سلامت کا بھائی جانا چاہتا ہے بھیڑ دوبارہ جنگ گئی کسی شامی نے پوچھا من ہوا من حاضر یہ ہے کون حشام نے کہا اللہ عارف ہو ہوں میں نہیں جانتا کمبخت مدون جانتا تھا اگر کہہ دیتا تو یہ ہیں کون جن کی بادشاہت آپ کی بادشاہت سے بھی زیادہ آگئے تو ملوائیے تو گفتگو تو کیجئے بلائیے تو کھانا کھلوائیے دعوت کیجئے تو حشام کی سینے پر سانپ لوڑ گیا کہ یہ ہوا جائے فرزدک وہاں پر کھڑا تھا اس نے کہا ایک دروت دیجئے امام سجد جی اے پوچھنے والے ہیں تو یہ پوچھ رہے ہیں نا کہ کرم سخاوت بردواری وقار عزت کہاں پر ہے مجھ سے پوچھ میں تجھے بتاتا ہوں یہ صفات کہاں ملتی ہے یہ وہ ہے جس کو مکہ جانتا ہے ہل جانتی ہے حرم جانتا ہے مسجد حرام جانتی ہے یہ جو تُو نے کہا نا کہ میں نہیں جانتا تو یہ اس کو نہیں نقصان بوجھا سکتا بادشاہ کہتا ہے نا میں نہیں جانتا تو آپ نہ پہچانتے ہوں نہ پہچانتے ہوں یا آنی رہا آپ کے پاس کہ آپ اس کی عزت کریں یا ملائکہ خدا کے ساتھ اس کا معاملہ چل رہا ہے یا آپ کے پاس آئی نہیں رہا آپ کہتے رہے کہا ہے کہ جو تُو نے کہا نا لَيْسَ قَوْلُكَ لَا عَارِفُهُ بِزَائِرِهِ یہ جو تُو نے کہا نا میں نہیں جانتا یہ اس کو نقصان نہیں پہچا سکتا کیونکہ جس کے بارے میں تو کہہ رہا ہے نا کہ میں نہیں جانتا عرب اس کو جانتا ہے عجم اس کو جانتا ہے لَوْ يَعْلَمَ رُكْنُوْ مَنْ جَعَ يَلْسِمُوْا اگر حجرِ اس وقت جان لے کہ کون آرہا ہے اسے بوسا دینے لَخَرَّ وَيَلْسِمُوْ مَا وُتِعَ مِنْهُ قَدَمُوْا تو حجرِ اس وقت ٹوٹ کر گر جائے گا زمین پر اور سید سجاد کے قدموں کے نشان پر بوسا دیتا ہے آخری بات امام سجاد علیہ السلام نے فرمایا کہ سلاس من کن نافی ہے تین چیزیں جس میں ہوں گی وہ قیامت میں خدا کی رحمت کے سائے میں ہوگا اور خدا قیامت کے ڈراؤنے منظروں سے اسے بچائے گا پہلی بات یہ امام نے فرمایا کہ مَنْ لَمْ يُقَدِّمْ رِجْدًا وَلَا يَدًا اِلَّا جو پیر اور اپنا ہاتھ آگے نہ بڑھا ہے اِلَّا یہ کہ مگر یہ کہ جان لیعلم اَفِي تَعَتِ اللَّهِ قَدَّمَهُ اَمْ فِي مَاسِیَتِ اللَّهِ کہ خدا کی اطاعت کے لیے خاطر یہ ہاتھ میں آگے بڑھا رہا ہوں اور پیر یا خدا کی محسیت کے لیے فرمایا دوسری چیز رجل اَعْتَ النَّاسَ مِنْ نَفْسِهِ مَا هُوَا سَائِلُهُمْ لِنَفْسِهِ وہ شخص کہ جو لوگوں کو وہی دے جس کی وہ لوگوں سے اپنے لیے توقع رکھتا ہے میں آپ سے توقع رکھتا ہوں کہ میں آیا مسجد میں آپ نے سلام کیوں نہیں کیا کھڑے کیوں نہیں ہوئے احترام نے مسکرہ کر بات کیوں نہیں کی اور جب آپ میرے پاس آتے ہیں تو میں نہایت بے عدبی کے ساتھ پیر پہ پیر رکھے ٹیک لگا کر بیٹھا رہتا ہوں نہایتی گھوڑ جانے گھوڑنے والی نگاہوں سے آپ کو دیکھتا ہوں اور جب آپ نے میرے ساتھ یہ کام کیا بے عدب ہیں مولانا کا احترام نہیں ہے مولانا آپ نے امام سجاد کی حدیث نہیں پڑی تھی کہ لوگوں سے جو چاہتے ہونا تمہیں ساتھ کریں تم بھی تو لوگوں کے ساتھ وہ کرو پیر اور ہاتھ اپنا اس وقت تک مات آگے بڑھو جب تک کہ جان نہ لو کہ حرام میں یا حلال میں اور تیسی چیز رجل لم یعب اخاہو بعیب حتی یترک ذالک علائب بن نفس سے وہ شخص جو اپنے مومن بھائی پر ایک عیب کے سلسل میں نکچہ چینی کرتا ہے آپ میں وہ عیب ہے میں آپ کو آپ نماز دیر سے پڑھتے ہیں چھے بجنے میں دس منہ کا نماز قضا ہوتی ہے زور اثر کی آپ نے قضا ہونے سے دس منہ پہلے نماز پڑھی غلط کام ہے آپ کا اچھا میں خود یہی کام کرتا ہوں لیکن کیونکہ میں مولانا ہوں بچے کہیں گے مولانا خود بھی نماز دیر سے پڑھتے ہیں اور ہم کو کہہ رہے ہیں بچوں کو سمجھا دیئے کہ مثال ہے خیر بارہ مجھ میں عیب ہے موجود میں نماز کو بے حیثیت سمجھتا ہوں آپ کو کرتے ہوئے دیکھ لیا نکچہ چینی کر رہا ہوں تو امام فرماتے ہیں کہ اگر تم نے کام چھوڑ دیا تم دیکھ رہاں نا وہ عیب تمہارے مومن بھائی میں یہ عیب تم میں بھی ہے تو نکچہ چینی مت کرو دیکھئے امرہ بالمعروف ناگیز منکر الگ ہے اور نکچہ چینی کرنا عیب پر الگ ہے امیر مومن فرماتے ہیں کہ کوئی کسی دوسرے انسان کو کسی عیب پر نکچہ چینی کرے اور اس کی اندر وہی عیب موجود ہو تو مولا کائنات کا جملہ اب پتہ نہیں مولا نے یہ جلال کے عالم میں کہا غزب کے عالم میں کہا ہستے وے کہا اللہ جانے فرمایا فضالکال احمق بے اینے یہ خود سب سے بڑا احمق بے بقوف ہے دیکھ لو اس کو کہ جو اپنے میں موجود عیب کو دوسروں میں دیکھے تو اس پر نکچہ چینی کریں لہٰذا تین چیزیں امام نے فرمایا جس میں یہ ہوں گی چیزیں قیامت میں وہ خدا کی رحمت کے سائے میں ہوگا قیامت میں وہ تمام حولناک مناظر مراحل مسائل سے بچے گا اور خدا ون تبارک وطالعہ اسے اپنی رحمت کے سائے میں قیامت میں رکھے گا ہم امام زمانہ کی بارگاہ میں اللہم کل ودیئے کل حجت ابن حسن صلواتوکا علیہ وعلا بائے فی حالہ الساقہ وفی کل ساقہ ودیئے محافظہ ومائل مناصرہ ودلیل معینہ حتی تسکنہو ربکا طوعا وتمتعہو فیہا طبیلہ اللہم صلی علی محمد ومائل محمد وعجل فرجہم پر بردگار تمام ممین ممنات جی ہم موجود ہیں ان کے دلوں میں جو حاجت اس کو پورا فرما جو اس امام بارے کے ٹرسٹ ہی ہیں ان کی جان مال عزت عبروں کی حفاظت فرما ممین یہاں جو موجود ہیں اس امام بارے کی خدمت کر رہے ہیں یہاں پر جو مسلسل مجھے نہیں پیدا نماز ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی بہراد جو مختلف ہوتی ہے ماشاءاللہ سے جو نماز بغیرہ کی وجہ سے حضرداری کے وجہ ذریعے اس امام بارے کو اس مسجد کو آباد کر کے رکھا جنہوں نے ان کی توفیقات میں اضافہ فرما دل میں جو حاجتیں عارضوں ہیں آپ لوگ لے کر آئے ہیں مجھ سے آپ سے درخواست کی گئے ہیں امام سجاد کے صدقے میں بی بی سیدہ کے صدقے میں حاجتوں کو پورا فرما اگر مجموع میں مومدین مومنا کیونکہ تندس ہے نادار ہے قرصدار ہے پریشان حال ہے بے اولاد ہے بے روزگار ہے اس کی مشکلات کو دور فرما مجھ سے آپ سے جن لوگوں نے میسیجز کے ذریعے پیغمات ووٹس ایپ کے ذریعے جو ان کی مشکلات ہیں جو مشکل بھی ہے پروردگار تو اللہ من غیو بے ان کی مشکلات کو دور فرما ہمارے صاحب اللہ اعزہ اقربہ والدین اساتذہ سوز سلام نوحہ مرسیہ مزدی سے پڑھنے والے خطبہ علماء ذاکرین جو اس دنیا سے چلے گئے ہیں ان سب کی مغفرت فرما اور جو ان میں سے زندہ ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ فرما جو حرمت اعزاداری کا خیال رکھ کر اعزاداری کرتے ہیں ان کو دن دنی رات چوگنی ترقی عطا فرما جو حضاداری کی معارفت نہیں رکھتے پروردگار بامعارفت حضاداری کرنے کی توفیق عطا فرما اخلاص نیک عمل کی توفیق عطا فرما ہمیں حرام چیزوں سے دور رہنے کی واجبات کو انجام دینے کی توفیق عطا فرما پروردگار جو جو جس انداز سے بھی آج کی اس مجلس میں جس نے حصہ لیا ہے محفل میں اس کو بہترین عجر عطا فرما اور امید یہ ہے کہ دسترخان لگے گا کیونکہ اب جو وقت ہو رہا ہے تو مجھے مشکل لگ رہا ہے کہ آپ لوگ مجھے یہاں سے زندہ بچ کے جانے دیں گے دوری پڑھے محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ محمد اللہ جب امام زیران عبدین اسلام کو یزین کے درباہ میں لائے گیا اس کا ہی منظر پیش کر رہا ہوں سماتھ فرمائی ہے یہ موجزہ بھی برسرے دربار دیکھنا یہ موجزہ بھی برسرے دربار دیکھنا یہ موجزہ بھی برسرے دربار دیکھنا موجزہ بھی برسرے دربار دیکھنا پھر کوئی آ رہا ہے علی اس جہان میں پھر کوئی آ رہا ہے علی اس جہان میں موجزہ بھی برسرے دربار دیکھنا یوسف کا حسن کہتا ہے ہاتھوں کو جھوڑ کے یوسف کا حسن کہتا ہے ہاتھوں کو جھوڑ کے سچہ بھی برسرے دربار دیکھنا آب لوگ کہتے ہیں شاڑوں کو پیروں کے آب لوگ کو یہ حکم مام تھا پیروں کے آب لوگ کو یہ حکم مام تھا پیاسا نہ رہنا پائے کوئی خار دیکھنا یہ موجزہ بھی برسرے دربار دیکھنا میسم یہ کہہ رہے ہیں سرے دار دیکھنا میسم یہ کہہ رہے ہیں سرے دار دیکھنا کاٹوں کا میں زبان سے تدربار دیکھنا یہ موجزہ بھی برسرے دربار دیکھنا محسوس ہوگی پیچھ میں آباس کی کمی محسوس ہوگی پیچھ میں آباس کی کمی بیعت خدا کو غور سے ایک بار دیکھنا یہ موجزہ بھی برسرے دربار دیکھنا کسر پہ ہی ملوں گا تمہیں دھونڈنا مجھے کسر پہ ہی ملوں گا تمہیں دھونڈنا مجھے اس پار دیکھنا کبھی اس پار دیکھنا یہ موجزہ بھی برسرے دربار دیکھنا بر محمد والے محمد صلوات سماک کی نظر کشنو دیئے محمد والے محمد صلوات اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے اپنی آنکھوں سے ہی دیکھ لینا مفتیوں تم ذرا چلتے چلتے روند دالیں گے پتوے تمہارے یہ جلو سے ازا چلتے چلتے کچھ قدم ہر برہا شہ کی جانب کچھ قدم شہ برہے ہوئے کی جانب بخش دی چند لمحوں میں بخش دی چند لمحوں میں بخش دی چند لمحوں میں شہ نے ہر کی ساری خطا چلتے چلتے تو کو زنجیر یہ کہہ رہے ہیں اے یزیر اب ہے تیری تباہی تو کو زنجیر یہ کہہ رہے ہیں اے یزیر اب ہے تیری تباہی جس کو بیمار سمجھا تھا تُو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے جس کو بیمار سمجھا تھا تُو نے شام تک آ گیا چلتے چلتے اور لگ رہا ہے کہ میری لہد پر کوئی سورج تلو ہو رہا ہے دوستوں نے کپن میں رکھی ہے تھوڑی خاک شفاہ چلتے چلتے محمد محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات محمد صلوات کبلہ نے بلکل دوسر مائے کہ عالموں کے سامنے بڑھتا بہت مشکل ہوتا اور خاص طور پر کبلہ کے سامنے چار اشار از کرتا ہوں کہ پر محمد اور محمد صلوات ایام فاطمہ کے درِ زہرہ پہ وہ کمالات کی حد مانگتا ہے پوری توجہ کے ساتھ درِ زہرہ پہ وہ کمالات کی حد مانگتا ہے ارے ہر نبی اپنی تحارت کی سنت مانگتا ہے ہر نبی اپنی تحارت کی سنت مانگتا ہے ارے وہ جو مشکل میں کیا کرتے ہیں نبیوں کی مدد ملالی وہ جو مشکل میں کیا کرتے ہیں نبیوں کی مدد ارے اپنی مشکل میں وہ زہرہ کی مدد مانگتا ہے محمد صلوات زین الابدین کیا ہوا ایسی شاہد شاہد کی ہے جہاں میں نائب شپیر زین الابدین ہے جہاں میں نائب شپیر زین الابدین کو یا ہم سب کے ہیں چوتھے پیر زین الابدین اور شاہد دیکھے گا کہ حجت حق ہے زمانے میں یہ دنیا کے لئے حجت حق ہے زمانے میں یہ دنیا کے لئے پنجتن کے نور ہے تنویر زین الابدین پنجتن کے نور ہے تنویر زین الابدین اور بطور خاص دیکھئے گا کہ دی بچایا کربلا میں حضرت شپیر نے دی بچایا کربلا میں حضرت شپیر میں پھر بنے اسلام کی تقدیر زین الابدین پھر بنے اسلام کی تقدیر زین الابدین اور یہ دیکھے گا کہ مرضی قدرت سے تے مرضی قدرت سے تے بیمار آشورہ کے دن مرضی قدرت سے تے بیمار آشورہ کے دن ورنہ بن جاتے خود شمشیر زین الابدین ورنہ بن جاتے خود شمشیر زین الابدین اور یہ دیکھے گا کہ اے کلام ان کا دعاوں کا صحیفہ کاملہ اے کلام ان کا دعاوں کا صحیفہ کاملہ اے کتاب اللہ کی تفسیر زین الابدین بہت شکلان ہوں بہت شکلان ہوں برادر عظیر عمران میں پیڑے میں زیادر کے تمام ان حضیر سوپی کو اس عظیم فرشہ بیرا پر حضرت خدمت پوائیان وہمیشہ حضرت خدمت فرماتے ہیں میں کیا میری بسات کیا جو کچھ بھی ہیں ان کی عطا ہے ان کی عطا ان کی ہی بارگاہ میں ہم لوٹا دیا کرتے ہیں ہمارا اپنا کچھ ہو تو ان کی بارگاہ ہمیں لوٹا ہے ہمارا اپنا کچھ نہیں اسی عقیدے کے ساتھ اسی محبت کے ساتھ پانچ اشار سماد فرمائیں کوشش کے کہنے نہیں سماد فرمائیں پانچ ہیں انشاءاللہ پانچ ہی رہیں گے اور اس کے بعد جو نظر نیاز کا سلسلہ ہے وہ انشاءاللہ قائم ہو جائے گا ایسا ہی من ایسا ہی انشاءاللہ بلکل صحیح یعنی اس کا مطلب ہے کہ نظر نیاز کے ذریعے میں ہم رکاوت واحد یہ بندے فقیر ہیں پانچ اشار سماد فرمائیں میں پھر مکمل جائیں گے ارز کہنا ہوں سرکار بلکل فرمائیں بیوالگان کہ خوش ہیں سب اہلِ ولایت سید سجاد آئے خوش ہیں سب اہلِ ولایت سید سجاد آئے کیوں نہ ہو کیوں نہ ہو شادہ طبیعت سید سجاد آئے خوش ہیں سب اہلِ ولایت سید سجاد آئے کیوں نہ ہو شادہ طبیعت سید سجاد آئے وہ چھا گیا اہلِ ولا کے چہروں پہ رنگے بہار چھا گیا اہلِ ولا کے چہروں پہ رنگے بہار دیدنی ہے دل کی حالت سید سجاد آئے دیدنی ہے دل کی حالت سید سجاد آئے اور تھا پدھروا روزو لوگو جمادی اولہ کا تھا پدھروا روزو لوگو جمادی اولہ کا دین کی جب رکھنے اقامت سید سجاد آئے دین کی جب بند کر اقامت سید سجاد آئے اور غالباً تین شروع ہوگئے دو شروع سمجھ آئے دین کی جب بند کر اقامت سید سجاد آئے اور دیکھر بندی سے کے اندرسل رہ گیا ارس کیا کہ اپنے دادا اپنے تایا اپنے بابا کی طرح اپنے دادا اپنے تایا اپنے بابا کی طرح نازش و فخر امامت سید سجاد آئے نازش و فخر امامت سید سجاد آئے اور ہے تصدق ان پہ ساقب جو دلوں کی حکم آئے ہے تصدق ان پہ ساقب جو دلوں کی حکم آئے سن پہ کم کرنے حکومت سید سجاد آئے سن پہ کم کرنے حکومت سید سجاد آئے صل اللہ علیہ وسلم یا علیہ وسلم ربنا تقبل منہ انتا سمیع علیم سلام صل اللہ علیہ وسلم اور مولن اکرام اسی سجد کے ساتھ اس میں انشاءاللہ مکمل کرتے ہیں میں قبلن جاری مائک پڑھاتا ہوں انشاءاللہ اس میں پہنے پہنے دعا کے ساتھ مکمل فرماتے ہیں یعنی یہ ممکن نہیں ہوگا مولن اکرام بے حق محمد وعالی محمد صل اللہ علیہ وسلم میں قلق اکدس میں ذکرے ہیں امام سجد سجاد آئے سرکار کی ہم پر بہت انائیت یہ بھی انائیت کہ فرشی بلہ پر حاضر خدمت کیا خدا انہوں نے آنا ہوں سرکار ایمان زہن ربا کے صدقلیں ہم تمام فقران کی فرشی بلہ پر حاضر قبول محضور فرما ہم سب کی خدمت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما اے خدا تُس سے کیا چھپا ہے اپنے ایمان کے صدقے میں پردگار ہم پر رحم فرما حاجت روائی فرما مشکل گوشائی فرما جو ہم میں بے روزگار ہوں انہیں روزگار دا فرما ہم میں جو بہر روزگار ہیں ان تمام کے روزگار میں ترقیوش عدد فرما تلوہ بھی ہاں تشریف فرما ہیں انہیں تلوہ علم کی توفقات نظام فرما انتہانات نکامیابی عدد فرما پردگار جو مشکلات ہیں ان تمام مشکلات جو برطر فرما اور سب سے بڑی مشکل زمانے کے کہ ہم اپنے ایمان کے زمانے کے دیدار سے محروف ہیں اے خدا اندہارہ وآسیز و قدس بیٹن میں سب سے بڑی دعا اپنے وقت کے آخری حجرت کے ظہور میں تازیل فرما اور ہم سب کون کے کام سب کون کے انسار میں شامل فرما ربنا تقبل منا انہا کے انتہ سمیع علیم سلام